اصل میں کہتے ہیں نا اگنورنس is the mother of evil یہ جو جہالت ہیں بنیادی طور پر ہم نکاح کے جو مقاصد ہیں ان سے بہبہرہ نظر آ رہے ہیں اصل میں نکاح آسان ہونا چاہیے ہمیں شرعی طور پر بھی سماجی طور پر بھی انسانی طور پر بھی مکلپ ٹھہرائے گیا ہے کہ اس فنکشن کو آسان سے آسان تر بنایا جائے لیکن ہم نکال بنے ہوئے ہیں ہم نے دوسروں کی تقلید کی ہیں اس لئے ہم اس مصیبت میں فسے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے نکلنا اس وقت بائید نظر آتا ہے لہا ہمیں مقروض اپنے آپ کو کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے اپنی لیول پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہیں تاکہ ہم اس چیز کو آسان سے آسان تر بنائے اس کے لئے بھی علماء الحمدللہ سرگر میں عمل ہے اسلامی جتنی بھی تندیمیں ہیں وہ اس کے لئے الحمدللہ سماج کو معاشرے کو سمجھانے میں بہت ہی زیادہ سرگر میں عمل ہے صحیح ہے چونکہ میں نے پہلی کہہ دیا اور تقریر کے دوران بھی میں نے وہی گزارش کی ونیتی اللہ ورسول اللہ فقد فاظا فاظا نظیمہ اگر ہم کامیابیات چاہتے ہیں تو ہمیں حضور کی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا اللہ نے وہ ہماری رہبری ہی کے لئے بیجا ہے اللہ قد کانا لکم فی رسول اللہ حسنا قرآن پاک واضح ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ جب اللہ نے اس کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے تو انسان کو ارخص کر مومن کو سوچنا سمجھنا چاہے جب اللہ ہمیں کہہ رہا کہ آپ کی زندگی کا بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا حضور کی ذات ہے تو کیوں ہم اپنے اوپر خود ظالم مل رہے ہیں رسم و رواج دکھاوہ دور دوب وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لئے اپنے کو بڑا دکھانے کے لئے ہاں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا سب فضولیات میں ہیں قرآن کہہ رہا تو بذر تفضیرہ اخوان الشیاطین مد کرو فضول خرچی فضول کرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں تو کسی کے پاس حراز دولت ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہے اگل بگل میں بہت سارے غریب بیٹیاں ہیں آپ دیکھ لیجئے ہمارے مسلم سماجے میں ہمارے لئے شرم کی بات ہے مسلم سماج میں بیٹیاں اوور ایج ہو رہی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں صرف گربت کی وجہ سے تو ہماری یہ سب کچھ ہیں قرآن اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ رب کسی پر کوئی بھی ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ انسان خود بخود اپنے اوپر ظالم بن جاتا ہے یہ جو سارے رسم و رواج کے معاملات ہم نے بنا یہ خود ہم نے بنائے اور اسی وجہ سے ہمارا سماج پریشانی کے عالم میں ہے اور خاص کر جیسے آپ نے کہا کہ غریب طبقہ پریشان ہے انسانی ہمدردی کے ناتے ہمیں سادگی کے ساتھ شادی کرنی چاہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح کو آسان کرو جب نکاح آسان ہو جائے گا بدکاریہ ختم ہو جائیں گے جب نکاح سخت بن جائے گا بدکاریہ عام ہو جائیں گے تو میری گزارش عوام سے سادگی جیز زندگی گزاریے اسی میں کامیابی ہے اسی میں سکون ہے اسی میں عزتیں ہیں اور اسی میں دوسروں کی خیر کھائی بھی ہے بہترین سوال پرسوٹای محترم اسی میں اصل وجہ چھوکے اگر آز کل کھاں کوری مول چھو پننے کوری نکاح کران اگر آز کھاں گوبر مول چھو پننے نچویس نکاح کران یہ نکاح کیا جو چھو نو بروڑ پاکن کے ات نکاح کیا جو چھو ساتھی دی بادتالا گا سان ات نکاح سمزن تات رشتہ سمزن کیا چھو بگاڑ گا سان ساری کار بڑ چیو چھو یمن بچن توی نکاح کران چھو یمن چھو صحیح تربیت کیا امین نکاح کرنے خطر کچھ بچا آز کھا زہنی طور پرپیر یہ کچھ آز کھا منٹلی طور تیار تکیزی نکاح چھو عبادت یہ چھو آدت کیا یہ چھو تمام لوگوں سمجھ کی نکاح چھو آدت والی چھو رسمہ کیتامت یہ نباؤ یمن کی وجہ سیتن وکینس لکن ہون نکاح تو لکن رشتہ داری چھو کامیاب کیا دون بچن چھ اختلاف یمن قطن پر انہیں اختلاف و سانین پرانین اسلافن گسان کے ایک اور وجہ کیا چھو نچو لڑکی دیندار نازیر گسان نچو کوری دیندار نازیر گسان سن رشتہ اچ دینی اعتبار بناونی مضبوط مگر سانے و رشتہ و رویوت رسم و رواج یہ مو رسم و رواج انہیں بنیاد اس پر انکت کر ربس مدد ربی قائناتاں فرمایا اگر توی ربس مدد کری اور رب کری ہوتا ہی مدد یلن بچ نمازی پران آئیسے یلن بچ موہد آئیس کے یلن بچ دیندار آئیس کے تا ترشتہ سمت بگاڑ گسان تا عد کیا گس تا ترشتہ سمت ان اختلاف گسان تا عد کیا گس اللہ تعالیس کرو دعا کیا اللہ تعالیٰ کریں نیمون نکاح کرومتی من کریں کامیاب اور امومی طور یہ چھ آز کل کوری مال انتی کفی زیاد دوخ لگان گبر مال انتی چھو دوخ لگان وجہ چھو عدم الدین دینداری شنکے مسلمان بنین مکمل دیندار کے یلکی زن ربان فرمایا واس یا ایوہ اللہ دین آمن ندخلو فی السلم کافہ اے با ایمانو اسلام اس مزگسیو مکمل طور دخل اچھو آکھور اسلام اس اندر بیاکھور چھو اسلام نیبر جمعہ نماز چھو سون عزیز پران مگر دیگر چھو پران کے پت کر یو ہوئی نکاح شامس اور امیس مہارازہ چھو اس زبردست یا حضی عزت احترام چس احترام کرن اور امیس مہارازہ چھو اس مہارازہ چھو سانی خطر کرو دعا اللہ تعالیٰ کریے دعا کو بول لیکن جس دلہ نے کبھی نماز نہیں پڑی جس دلہ نے کبھی مسجد نہیں دیکھی یوس خاندار یوس بہس منشیاتن مدن آئیس یوس بہس شراب چنوول آئیس تین دین رشتن مدن کپر گئیس کام یہ بھی اگر یہ مسائل تو آز کل اجاگر کرنے کو کوشش کریو دیکھئے یہ کام اسلاح کا کام پھرد شروع ہوتا ہے اور یقین جانئے ہر ایک انسان کو اپنے آپ سے پہلے پھر اپنے گھر سے پھر اپنے محلے سے اپنے سماج سے اپنے محلے سے کوشش کرنی ہے جب یہ اسلاح کا مشن شروع ہو جائے گا انشاءاللہ بس اوقات روشنی کی جو کیرن ہے ایک چھوٹی جگہ سے ایک تاک جیسے اندر آتی ہے لیکن وہ پوری جہاں کو پھر منور کر سکتی ہے ہمارے پاس رب کا قرآن ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ نہ صرف کشمیر کو بلکہ دنیا کے ہر ظلمت کا دیکھو روشن روشنی اور عدل و عامن و انصاف کا پائیگام فران کرنے کے لئے کافی اور شافی مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لئے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں